آپ سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے کتنی منگائی ملک میں کر دی ہے اور غریب کا جینا بشوار ہو چکا ہے تو انشاءاللہ عمران خان صاحب اس امپورٹیٹ حکومت کے خلاف اپنی جد و جد جاری رکھی بھی ہے اور جلد عمران خان صاحب واپس آئیں گے اور انشاءاللہ یہ ملک کے لاتے دیتے رہوں گا جیل برو تحریک جو ہے اس کے تیار ہے اسیز کے لیے جی بلکل پارٹی کارکنز تیار ہیں اور پاکستان کی عوام تیار ہیں پاکستان کی جلے کم پڑھ دیں گی اور پاکستان تیاری کے انصاف کے کارکنز کا نا جذبہ اور نا نمبرز گم ہو گئے سناللہ جس کی جس کی جس کی جس سل میں ہم آپ کو رکھا رہا وہ سل تو بڑی دور کی بات تم چھو بھی نہیں سکتے عمران خان کو ہمارے لیڈر کو تم چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمیں جنا سکھایا ہے تمہیں وہ وقت بھول گیا جب تمہاری موچھا موڑی بھی تھی تمہیں ٹینڈ گی دی وہ وقت یار کرو دوبارہ کہیں وہ وقت تم پہ دوبارہ پھر نہ آ جائے جب خانسہ دیکال آئے گی ہم جیل کے آگے جائیں گے وہ کہے گے دروازے کھولو اور ہمیں ارسٹ کرو ہم جیلیں آپ کی خود بڑھنے آئے ہیں آپ کو ضرورت کوئی نہیں آنے کی آپ پولیس کی نفری کبھی بڑھاتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں ہمیں کو انپی آتی ہے کوئی ضرورت نہیں آپ کو آنے کی ہم آپ کے پاس خود آ رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ ہم سے جان چھڑائیں گے کہ ہم ہمارے پاس اتنی دنچائش نہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں کوہزاروں کی تعداد میں نہیں ہم انتظار کرے ہیں جب وہ ہم کریں گے جیل کے دروازے میں ہم کھڑے ہوں گے اور یہ ہمیں ارسٹ نہیں کریں گے اور ہم زبردرشن سے بولیں گے جیل کا دروازہ کھولو ہم کارکور اندر جائیں گے انشاءاللہ اتنی مہنگائی سے تم عوام کو مارے تم کو لسٹیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہلے جیل جانے کے لیے تیار بیٹھی ہو جائے آپ کو کسی قسم کی پیاری کرنے کی ضرورت نہیں جو بیٹھا ہوا ہے چیری بلوسم اس نے بولا تھا کہ میں آؤں گا تو میں پٹرول ستر پہ لیٹر کروں گا اب دو سو ستر پہ لیٹر ہو گیا اس کا عوام کو جواب دینا چاہیے کہ اس کا کون سمیدار ہے اب جو پیروزگار ہے جو آنٹ سو آزار روپے داڑی لے کر مزدوری کرتا ہے وہ دن اپنے کیسے گزارہ کرتا ہے دن جو ہے انسٹیبل گورنمنٹ کی وجہ سے اس سے عام عوام جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہے آپ جب بھی دیکھیں لوگ آٹا گھی چینی دال مطلب کچھ بھی اس وقت افورڈ کرنے کے قابل نہیں ہے سب لوگ ہی میرا خواہر میں اس وقت اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ وہ ان میں یہ والا ڈر جو ہے نا یہ بلکل نکل گیا ہے کہ جی ہم جیلوں میں بند کر دیا جائیں گے یہ انپورٹر جو حکومت ہے یہ کیا چاہتی ہے کہ جتنے عوام غریب کچھ رہ گئے ہیں لوگ اس پاکستان میں کیا ان کو یہ زیر کے بغیر مارنا چاہتے ہیں میرا اس قوم کو یہی پیغام ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں اور اس انپورٹر حکومت کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کریں مہنگائی کی اس چکی میں پس گئی ہے کہ آپ یقین کریں کہ لوگ اب کھانے کے لیے بہت مجبور ہو گئے ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے جو یہ چور حکومت ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح سے اوپر جا رہے ہیں لیکن ان کو بالکل شرم نہیں ہے اور اسی طرح سے میں پوری قوم سے کہوں گا کہ آج اگر آپ نہیں نکلیں عوام اگر آج نہیں نہ نکلی ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نہ نہ نکلی ہے تو پھر یہ بھول جائے پھر ان کے بچوں کا مستقبل نہیں ہے چور سارے کٹھے ہوگے ہم پورٹل حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مہنگائی تو ہوگی دیفریریٹلی بات ہے کیونکہ سارے اپنی جیبے بننے کے تکرمے ہیں خدا رہا میں چیز جیسے سے اپیل کرتا ہوں کہ ان چونوں سے ہماری جان چلوائیں اور الیکشن کا اعلان کریں خان صاحب پھر بھی ملک کا سوچتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روڑوں پر نہیں جائیں گے تاکہ ملک کی بہشتر پیلے پیڑا کر کچھ کے مزید نہ ہو اس لئے سے کہہ رہا کہ جیلے بارنیں گے اور ہم تو ہم تیار ہیں کچھ نے بارہ دن سے در آئے ہوئے ہیں ہمارے خان صاحب تک کسی کی جورت نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ بھی لگا سکے ہم سب ان کے لئے جیاب پہ حاضر ہیں دن رات کتنے دنوں سے حاضر ہیں اور ہمیشہ رہے گے آپ لوگ لیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں ڈرتے ہیں آپ لوگ ایک بگوڑا ڈر کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور آپ لوگ خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اس کو نائل کرنے کی بات کرتے ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں ہم ڈرنے والے نہ جھکنے والے نہ بٹنے والے انشاءاللہ تعالی جب یہ لوگ جب خان صاحب کا حکم ہوگا انشاءاللہ جیل بارو طریقے لئے ہم لوگ سب ہماری ساری بہنیں تیار ہیں مونل حکومت اس طرح مہنگائی اور مہیشت کا بیڑا غر کرنی ہے اس ملک کو اس وقت سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے استحقام کی ضرورت ہے یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ کی یہاں پہ ایک لوگوں کی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اور لوگ خان صاحب بنے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اگر حمد ہے تو آئیں نہ خان صاحب کو جیل جانے دیں گے اور نہ وہ جیل جائیں گے ہم جانے کے لئے کیار ہیں ہم ان کی بہنیں یہاں بیکھی ہوئی ہیں اگر حمد ہے تو آئیں یہاں پہ دیکھ لیں گے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ادھر خان صاحب کو آ کر کیا ہاتھ کیا ادھر تک پہنچ کے تو دکھائیں ہم مورتیں اپنی جان بھی اور سب کچھ خان صاحب پہ قربان ہے اس ملک پہ قربان ہے خان صاحب پہ قربان ہے وریف کا جینا محال ہے لوگ یقین کریں کہ دو وقت کی روٹی کو ترز رہیں ہم نے جیل برو تاریخ کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم گرفتاری دینے کے لئے تیار ہیں جس طرح خان صاحب نے حکم دیا اور ہم انشاءاللہ تعالی جیلوں سے نئی در کبرائیں گے نئی دریں گے پوری طور پہ گرفتاریاں دیں گے چتنا تشکت دینوں نے کرنا ہے وہ کر لیں لیکن ان سے ازادی لینے کا وقت آ جکا ہے ازادیاں جیڑیاں نے وہ کدھی بھی پلیٹ چراک کے نہیں ملیاں وہ دے لئے قربانیاں دینیاں پہنی دیاں تو جے اج ساڑے ملک نوں ساڑی قربانی دی ضرورت ہے وہ دے لئے اگر حق دی گل کر دیاں سانو جیل جانا پہند ہے یا شہید عرش شریف دی راہ تے چال دیاں شہادت دی موت ہم دیئے تے میرے خیال چیز تو وڈی پھش قسمتی کوئی نہیں اسی اے دلی تیار جب ہمارے خانے اور میتاز بھی ہم اس پہ عمل کریں گے اور ہم حاضر ہے ہر وقت خان صاحب اس وقت عمران خان نہیں ہے یہ پاکستان ہے تو عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے جو بھی حضر ہے جان بھی حضر ہے ہم ہر طرف سے انشاءاللہ خان صاحب کے لیے تیار ہیں ہمارے میڈر خان صاحب نے ہمیں یہ پاکستان دی کہ جیل بھرو تحریک میں ہم نے شامل ہونا ہے تو ہم اپنے تمام بھائیوں سے آگے ہوں گے جیل جانے کے لیے تیار ہیں اتنی نہگائی میں ہمارے علاوہ جو ہے نا عوام بھی جو ہے نا وہ سانگ ہے وہ بھی اپنے طور پر جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہیں خان صاحب کی کال کے اوپر ہم لوگ جیلوں میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں